نیشنل بینک آف پاکستان کا گیا ہے اور ملی بھگت جو تھی وہ تین سابقہ صدور دو سابقہ صدور اور ایک موجودہ جو عارف عثمانی ہیں ان کا انہوں نے تمام وہ ڈاکومیٹس جو ان کو سمٹ کیے گئے تھے جالی دستاویزات پر ہیس کول کمپنی ہے اس کمپنی کو انہوں نے قرض دیا ایل سی کھولنے کے لیے اور ایل سی کھولنے کے لیے انہوں نے ان کو فسیلیٹیٹ کیا اور ان کے جو زخائر رکھنے کی جو ان کے پاس سٹورج کپیسٹی تھی اس کو انہوں نے خود سے وہاں موجود نہیں تھی انہوں نے کہا کہ ان کے پاس اتنا زخیرہ موجود ہے اس کو کنورٹ کیا پیسوں میں وائٹ کالر کرائم ہے بائیس بینکوں کو چونہ لگایا ہے انہوں نے ہیس کول نے اس میں نیشنل بینک آف پاکستان حبیب میٹرو پولٹن بینک لیمٹیڈ حبیب بینک لیمٹیڈ میزان بینک اسکری بینک اور اس کے ساتھ بینک آف پنجاب سندھ بینک فیصل بینک بینک آف خیبر اس کے ساتھ البراکہ بینک بینک اسلامی اور دبائی اسلامی بینک سامبہ بینک ینائٹڈ بینک لیمٹیڈ فرس ویمن بینک اور سمٹ بینک ہے ایم سی بی یہ بھی اس میں شامل ہے سندھ مداربہ انیس بینک ہیں اور سندھ مداربہ شامل ہے فرسٹ حبیب مداربہ شامل ہے اور پاکو مین انویسمنٹ کمپنی شامل ہے اور سکوک یہ چار جو ہیں مداربے بھی اس میں شامل ہیں انیس بینک کے بائیس کا گروپ ہے جنہوں نے ان تمام فسیلٹیز میں کردار ادا کیے اور اس کو چبون ارو رپے کی فسیلٹی فراہم کی جو کہ اب وہ بیرون ملک منتقل ہو چکے ہیں پیسے بہت سارے تین چار لوگ خود شامل تھے اور وہ اس سے پہلے بینکوں کے ملازم تھے پھر ان کمپنیوں میں ملازم ہو گئے انہوں نے کردار ادا کیا سب سے زیادہ پیسہ جو گیا ہے اس میں وہ نیشنل بینک آف پاکستان کا گیا ہے جو پاکستان کا قومی بینک ہے اور یہ جو عارف عثمانی ہیں ان کی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو عصد عمر صاحب نے پوائنٹ کیا تھا اور یہ ایکٹنگ کے طور پر وہاں پر بطور پریزیڈنٹ کام کرتے رہے ہیں ابھی آج کل وہ بھاگنے کے چکر میں ہیں شاید ابھی تک کی اطلاعات تو ہیں کہ ادھر ہیں لیکن شاید وہ نکل بھی گئے ہوں اور ان کا نام اسی علمے ڈالنے کے لیے دکھا گیا تھا لیکن اسی علمے ابھی ان کا نام نہیں ڈالا گیا تیس کے قریب جو ایف آئی اے نے لوگ گرفتار کیے ہیں اس میں ایف آئی اے کا بڑا کام ہے اس حوالے سے میں اگر کہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ بینکنگ فراڈ انہوں نے پکڑا ہے تو یہ بلکل بیجا نہیں ہے اتنا بڑا فراڈ اتنے لوگ جو صرف اور صرف اس کو ہم کہہ سکتے ہیں باعثر ترین لوگ اور جن کے برائے راست تعلق ہوں وزیروں کے ساتھ اور وزیروں کی اپائنٹمنٹس ہوں اور اس وقت ایک بینکر جو ہیں ہمارے وزیر قزانہ ہیں اور اس بینکر کے ہوتے ہوئے ان بینکوں کے نام سامنے لانا یہ ایف آئی اے نے بہت بڑی حمد کا کام کیا ہے اور پوری کی پوری ٹیم جو ایف آئی اے کی ہے اس حوالے سے مبارک بات کی مستق ہے شباش دینے کی اس حد تک اس کو دیکھا ببکل صحیح لیکن اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کریڈٹ گروپ کے عہدے دار جو تھے انہوں نے کریڈٹ لائن کی فسلٹی دی پھر بائیکو پٹرولیوم بھی ہے اس کو چلانے کے لیے پیسے دیئے گئے پانچ ارب جالی لیٹر آف کریڈٹ یہاں کسی غریب نے کرزہ لینا ہوتا ہے پانچ ازار تو اس کی تین نسلیں گھنگال دیتے ہیں اور وہاں چون ارب رفیہ جا رہا ہے مختلف بینکوں سے جا رہا ہے اور خود سب فسلٹیٹ کر رہے ہیں اور ابھی یہ بائیکوں نے نام بھی چینج کا لی ہے سنر جی کو رکھ لی ہے اب اس کے خلاب بھی تحقیقات ہونی ہے پہلے تو بات یہ ہے کہ عارف عثمانی نے اپنا نام کیسے نکلوا لیا ہے اس کیس سے وہاں لکھا ہوئے ایکٹنگ پریزیڈنٹ جو ایف آئی آر میں سب سے تاریخی لمبی ایف آئی آر ہے